بی سی سی آئی کے مکہ چین کرتا عجیت آگرکر نے جب سے اپنا پدبھار سمالا ہے تب ہی سے وہ اپنے ٹیڑے میڑے فیصلوں کو لے کر میڈیا کی سرکیوں میں بنے ہوئے ہیں ایک اور عجیت آگرکر مکہ چین کرتا بننے کے بعد اپنے فیوریٹ کھلاڑیوں کو ٹیم میں لگاتار موقع دے رہی ہیں تو وہیں دوسری اور ایسے کھلاڑیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں جنہوں نے لگاتار ٹیم انڈیا کے لیے اچھا پردرشن کیا ہے اپنے انہی عجیب و غریب فیصلوں کی وجہ سے عجیت آگرکر ایک بار فرز سے ایک ایسے ہی پرتبھاوان کھلاڑی کے کریئر کی بلی دے رہی ہیں بی سی سی آئی کے مکہ چین کرتا عجیت آگرکر نے اپنا کارے باہر سمالنے کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا کے اندر بہت سے بدلاؤں کیے ہیں اگرکر نے اپنے کئی چاہیتے کھلاڑیوں کو ٹیم میں جگہ دی تو وہیں کچھ ایسے کھلاڑیوں کو ٹیم سے باہر نکال دیا گیندبازوں میں سے ایک بھومنیشور کمار کو ٹیم سے پوری طرح سے کنارے کر دیا ہے بھومنیشور کمار ایک ایسے گیندباز تھے جو اپنی گیندبازی سے کسی بھی میچ کا نتیجہ بدل سکتے تھے حالانکہ ابھی اس کارن کا پتہ نہیں چل پایا ہے جس کی وجہ سے عجیت آگرکر نے ٹیم انڈیا کے سب سے بھر اسے مند گیندباز کو ٹیم انڈیا سے باہر نکالا ہے بھومنیشور کمار نے اپنا آخری انٹرنیشور کمار نے اپنا دیبیو دوہزار بارہ میں کیا تھا بھومی کا نام ان چلندہ گیندبازوں کی سوچی میں شامل ہے جنہوں نے اپنے دیبیو میچ کی پہلی گیند پر ہی وکٹ لیا ہے بات کریں انتراشترے کرکٹ میں بھومنیشور کمار کے پردرشن کی تو انہوں نے اپنے کریئر میں کھیلے دو سو انتیس میچوں میں دو سو چورانبے وکٹ اپنے نام کیے ہیں اس دوران ان کا سرووچ پردرشن 96 رندے کر آٹھ وکٹ تھا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اس خبر پر آپ اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے گا اور بتائیے گا کہ کیا بھومنیشور کمار کو فرز اٹیم انڈیا میں موقع دیا جانا چاہیے